مَنْ يَتْبَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اپنے قدموں کی طرح بھی نگاہ دالی تو انہوں نے آ جائیں گے پھر حضور گئے تائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی چھے آدمی ایمان لے آئے آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا عظیم اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے تم صحیح طریقے پر چلتے رہو تقوی اختیار کرو صحیح راستے پر جد و جہود کرو یہ کام اللہ پر چھوڑو نیاب ہونا جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کہنا دمان بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِلْ اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے دمان بھی نہیں ہوگا اقامتِ دین کی جد و جہود ہو غلبہِ دین کی جد و جہود ہو اپنے آپ کو اجنس صلاتی و جوسو کی و مہی آیا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا تو سب سے بڑی نکاوہ چاہ دکھائیں گے کیا تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں ہے ایمان اور یقین اس پر کر کے دیکھو تو صحیح اس پر اعتماد تو کرو لیکن یہ ہے کہ اس پر اعتماد کرنا تبکل بڑی بسکر وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اعتماد ہوگا اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا یہ تو ابھی تقوہ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رسدے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں اور جس نے اللہ پر توقل کر لیا تو وہ اس کے لئے بہت کافی ہو جائے گا توقل کر کے تو دیکھو حسبرو وہ اس کے لئے کافی ہے یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے اپنا وقت صرف کر رہا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے شروع کر بھی فکر ماں درکار ماں آزار ماں کارساز ماں بفکر کار ماں یہ فارسی شائری کے اندر یہ دینی حقائط ہیں کارساز ماں بفکر کار ماں میرا کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لئے لگا دیا کوئی دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں شرافت ہو مروت ہو آپ اللہ کے بن کر تو دیکھئے پھر وہ کارسازیں کارساز ماں بفکر کار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں آزار اپنے سر کے پر پیلا کر لیتا ہوں اپنے آپ کو حوالے کرو اس کا نام تفویز الامر الاللہ اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے وہ تو دین کو غالب کرنا ہے کرنا ہی ہے کون اس کے اندر نفع کما گیا کون محروم رہ گیا یہ ان کی قسمت ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف یہ اپنی بادی جیت گئے ابو جہل ابو لحب محروم رہ گئے یہ تو اب ان کا معاملہ ہے اللہ تو اپنی باد پوری کرا دے گا اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پورے کلے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا یہ ہونا ہے دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کوئی ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں یا تم محرومین کی فیرش میں اپنے آپ کو لانا چاہتے بس اپنا تل مندھر لگا دو اس کے اندر تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی منیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندارہ مقرر کیا ہوا کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے تیار کیا ہوتا ہے آپ کوئلی فائی پری کوئلی فیکیشن کنڈیشنز تب مدد آئے گی یوں نہیں آتی مدد اپنا سب کچھ لگا دو پھر کہو کہ اللہ میری پندرہ برس کی کمائی کل میدان میں نے ملی ڈالی ہوں پندرہ برس کی کمائی دن کی اور رات کی کوئشیں ہیں میری صبح اور شام کی کوئشیں ہیں میری پندرہ برس وہ میدان میں ملی ڈا کے دو تب بکھارو اللہ اپنا مال بچا کے رکھنا ہے اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے اور اللہ کا دین غالیم ہو جائے کہ یہ نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تین مار دی گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کنٹیویشن ہے کتنا عیسار ہے کتنی قربانی ہے کتنا مقت ہے کتنی محنت ہے اللہ جانتا ہے باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے